اسلام علیکم ڈیر فرنس ڈیر فرنس ڈیر فرنس جیسے آپ جانتے ہو یہ سارے جو میں نے نشانات لگا یہ سارے ویکابلریز ہیں ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں سارے ہم پڑھ چکے ہیں یہ سارے ویکابلریز ہیں یہ پورا لیسن ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے بہت سے ویکابلریز ابھی تک آپ نے میس کی ہوں گے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور یہ بیسٹ وے یقین کرے بک ریڈن سے جو آپ انگلیش سیکھتے ہو گریمار سیکھتے ہو اور ویکابلریز آسل کرتے ہو یہ بیسٹ وے ہے ٹو لرن انگلیش ٹھیک ہے چلی ہاج ہم اپنے نئے سبق کی جانب جائیں گے ٹھیک ہے جس کا نام کیا ہے جس کا نام افٹ اینڈ ایل دی لائی ٹھیک ہے اس کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سٹارٹ یہی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی پڑھتے ہیں اس کو اور اس میں جتنی بھی گریمار اس کو بھی سٹیڈی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے اچھا لکھا ہے کہ افٹ یع آپ اس کو فٹ کو فٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایل دی لائی ف یعنی کے سیتمند زندگی ٹھیک ہے اے جو ہے اے کا مہین یہ ایک ٹھیک ہے اے جو ہے ایک آرٹیکل ہے صحیح جیسے کہ اے ہے این ہے اندہ ہے ٹھیک ہے اے آرٹیکل ہے ٹھیک ہے اس کا مہین یہ ایک فٹ می صحیح موضوع اور سیتمند لائی ف یہ سبق اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے کہ لبنا اور اس کی کلاس میٹس ہم جباہت ٹھیک ہے اس کی ار یہاں پہ استعمال ہے اس کی ٹھیک ہے جب لڑکی آ جائیں تو اس کی کیلئے ہم کیا کریں گے ار کے استعمال کریں گے اگر یہاں پہ لڑکا ہوتا فور اگزامپل یہاں پہ لکھا ہوتا علی تو ہم یہاں پہ اس کے استعمال کر لے ہوتے ٹھیک ہے جب لڑکی ہوگی تو ہم ار استعمال کریں گے صحیح لبنا اور اس کی امجمہت یعنی کلاس فیلوز ور ویری ایکسائٹیڈ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے پرجوش تھے ٹھیک ہے ویری مین بہت زیادہ ایکسائٹیڈ مین پرجوش اچھا پرجوش کیوں تھے بیکاس کیونکہ ڈاکٹر آرون واس کمینگ ڈاکٹر آرون آ رہا تھا ٹھیک ہے یہ اب دیکھ رہا ہوا واس کمینگ یہ بیسکلی پاسٹ کنٹینیو سٹرینس ہے ٹھیک ہے آپ کیسے جانو گے پاسٹ کنٹینیو سٹرینس ہے سمپلی جب سبجیک کے بعد سبجیک یہ ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کام کرنے والے کو ہم سبجیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سبجیک بیسکلی یا کوئی نام آئے گا یا دو نام آئے گے ٹھیک ہے یا پھر آئی یو وی دے ای شی ہیٹ اے ہا جائیں تو سمجھ لینا یہ آپ کا سبجیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آرون واس آئے پھر کمینگ کے ساتھ آئے کم کے ساتھ آئی ہیں جی ہیں تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ کیا ہے یہ پاسٹ کنٹینیو سٹرینس ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر آرون واس کمینگ یعنی کہ ڈاکٹر آرون جو ہے وہ آ رہا تھا تو دیر اسکول ان کے اسکول میں ان کے اسکول میں ٹھیک ہے آگے لکھا ہوا کہ دی اسکول ہیڈ انوائٹڈ اسکول مدو کر چکا تھا بلا چکا تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر آرون ڈاکٹر آرون کو ٹو ٹاک اباؤٹ پرسنل آئی جین میٹرز یعنی کہ ذاتی افضان سیت یا سیت کے صفائی کی معاملات پر بات کریں ٹھیک ہے ٹھاک میم بات کرنا ہے یہ جو ہیل ہے یہ یام پہ سائلینٹ ہے اس کو ٹھال کرنے کہنا ٹھیک ہے خاص کر بیسک لرنرز کے لئے صحیح اس کو ٹھال کرنے کہنا یہ ٹھاک ہے ٹھیک ہے اباؤٹ مطلب کے بارے میں پسنل میم ذاتی افضان سیت یا سیت کے صفائی معاملات کے بارے ہیں یعنی کہ ڈاکٹر آرون کو بلا چکے تھے ایڈ انوائیٹڈ یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینز ہے ٹھیک ہے ایلپنگ ورپ ہیٹ کے استعمال ہوئے پھر ورپ کی تعدفہ میں استعمال ہوئے ٹھیک ہے یعنی کہ ڈاکٹر آرون کو بلا چکے تھے کہ وہ آئیں کہ افضان سیت کے معاملات پر بات کریں اور ریز آویرنیس اور آگائی دے دیں ٹھیک ہے ریز آویرنیس آگائی دے دیں یہ لفظ کو نوٹ کریں ٹھیک ہے about health یعنی کہ سیت کے بارے میں and hygiene اور صفائی کے بارے میں خاص کر سیت کے صفائی کے بارے میں ٹھیک ہے یعنی کہ افضان سیت کے بارے میں اس ورٹ کو نوٹ کرو یہ بہتر ہے کیونکہ تھوڑا زیادہ آپ کے لئے فائدہ ماند ہوگا ٹھیک ہے پھر اسی طرح آگے لکھا ہوں کہ ڈاکٹر ہارون instructed ڈاکٹر آرون نے کیا کیا ہے instruct کیا ہے یعنی کہ ادایت دی ہے ٹھیک ہے instructed دے کو سبجک کے بعد ورپ کی second form اس کا مراد یہ ہے کہ یہ past indefinite کی sentence ہے ٹھیک ہے اچھے ڈاکٹر آرون نے کیا ادایت کی ہے ادایت school management in school انتظامیاں کو ادایت کی ہے to distribute بانٹیں یا تقسیم کریں mask mask to everyone arhe ko and or maintain physical distances اور جسمانی دوری اختیار کریں ٹھیک ہے maintain mean اختیار کرنا یا برقرار کرنا ٹھیک ہے physical mean جسمانی distancing یعنی کی دوری during is visit اس کے visit کے دوران اس کے آپ کہہ سکتے ہوں سہر کے دوران اس کے اسی دورے کے دوران ٹھیک ہے visit کہتے ہیں دورے کو ٹھیک ہے اچھا during mean کے دوران ٹھیک ہے یعنی کہ ڈاکٹر آرون نے یہ ادایت کی ہے اسکول انتظامیاں کو کہ وہ mask arhe ko دے دیں اور بانٹیں اور جسمانی جو دوری ہیں اس کو اختیار کریں صحیح اس کے visit یعنی کہ دورے کے دوران ٹھیک ہے اسی طرح آگے لیکن کہ the children who are very eager بچے تھے وہ بہت زیادہ جوشی لیتے ہیں بہت پھر جوش تھے ایگر جوشی لہ آپ کہہ سکتے ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے to meet him ان سے ملنے کے لیے ٹھیک ہے ان سے ملنے کے لیے وہ کافی جو بچے تھے وہ بہت جوشی لیتے ٹھیک ہے ایلو چھلرن ایلو چھلرن اوپ امید کرتا ہوں you are fine آپ لوگ ٹھیک ہوں گے fine mean ٹھیک ہونا ویسے fine کا ایک معنی جرمانہ لکھے ہم پہ اس کا معنی ٹھیک ہونا today آج i am going to talk to you آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ٹھیک ہے آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں about how to look after yourself کس چیز کے بارے میں about mean کے بارے میں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کی خیال کر سکتے ہو آپ اپنے خیال کرو ٹھیک ہے کہ کس طرح آپ اپنی پرورش کرو یا خیال کرو ٹھیک ہے look after mean دیکھنا خیال رکھنا ٹھیک ہے yourself اپنے آپ کا یہ ایک reflexive form ہے ٹھیک ہے you کا reflexive form ہے ٹھیک ہے پھر آگے لکھا ہے کہ now ابھی can you tell me کیا آپ مجھے بتا سکتے ہوں can جو ہے ایک axillary work ہے ٹھیک ہے یہ can ہے could ہے may might ہے out ہے یہ سب یہ کیا ہے axillary work ہے ٹھیک ہے should ہے ٹھیک ہے اچھا can کا استعمال اکثر وہاں پہ آپ کر سکتے ہوں jam پہ آپ کہہ سکتے ہوں کہ آپ کسی چیز کے head ہو for example i can walk میں چل سکتا ہوں یعنی میں اس قابل ہوں میں چل سکتا ہوں ٹھیک ہے can you tell me can you tell me کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں how can we prevent کیسے ہم بچا سکتے ہیں how can we prevent کیسے ہم بچا سکتے ہیں prevent میں بچا سکتے ہیں the spread پہلا ہو ٹھیک ہے پہلا آپ کوویڈ 19 کوویڈ 19 کا یعنی کہ ڈاکٹر حارون ان سے پوچھ رہا ہے کہ کس طرح ہم کوویڈ 19 کی پہلا ہو کو پہلا ہو سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کس نے کہا ڈاکٹر آرون addressed ڈچلن ڈاکٹر آرون نے مخاطف مخاطف کیا ڈچلن یعنی کہ بچوں کو یعنی کہ ان سے کیا کیا خطاب کیا ڈرس میں خطاب کرنا ٹھیک ہے ڈچلن بچوں سے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آن تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو یعنی تک آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح آگے جاتے ہیں پھر لکھاؤں کہ we should امیچ آئیے جیسے میں نے یہاں پہ خیان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایگزلیورب ہے یہ ایگزلیورب ہے اے بی ہے ٹھیک ہے شوٹک استعمال وہاں پہ ایگزلیورب استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کسی کو سجیشن دے رہے ہوں ٹھیک ہے for example you should go to school آپ کو سکول جانا چاہیے میں اگر آپ کو انگلیش سیکھنے کیلئے اگر آپ کو انگلیش سیکھنے کیلئے اگر آپ کو انگلیش سیکھنے کیلئے انگلیش بک ڈیلی آپ کو اور دن پڑھنا چاہیے انگلیش بک تب جا کے آپ انگلیش سیکھ سکتے ہو یا میں کہا ہوں you should watch such videos where translation is being done جہاں پہ translation ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کی کتاب اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں ضرور نہیں میرے ویڈیوز دیکھیں برحال میں مقصد آپ کا انگلیش سیکھنا ہے آپ اس طرح کی ویڈیوز کئی پہ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں صحیح سیکھ سکتے ہیں اچھا تو اس طرح یعنی کہ شوٹک استعمال وہاں پہ آپ سجیش کرو تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے ڈاکٹر سجیش کر رہا ہے we should wash our hands ڈاکٹر نہیں کر رہے یہ مریم کہہ رہا ہے we should wash our hands ہمیں اپنے آتھوں کو دھونا چاہییں ڈاکٹر میں دھونا our hands اپنے آتھوں کو with soap یعنی کہ سابن سے especially خاص طور سے after touching something ڈاکٹی خاص کر کچھ گندہ کچھ گندے چیز کو چھونے کے بعد ٹھیک ہے touching mean چونہ ڈاکٹی مریم نے جواب دیا ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم آگے جائیں گے پھر آگے لکھا ہے کہ we should ہمیں چاہیے wash our hands یعنی کہ آتھوں کو دھونا چاہیے for at least 20 seconds قریباً 20 secondsوں کے لئے صحیح کم اس کم 20 secondsوں کے لئے 20 seconds کے لئے before eating کھانا کھانے سے پہلے and after using toilet or toilet استعمال کرنے کے بعد after mean کے بعد before mean سے پہلے for example میں کہوں گا i went before the time میں time سے پہلے گیا یا پھر before کے استعمال آپ اس طرح کر سکتے ہوں i went after the time میں time کے بعد گئے yeah this mean that i got late ٹھیک ہے after mean کے بعد using mean استعمال کرنا the toilet mean toilet ٹھیک ہے یہ کس نے کہا اقصہ ہے اقصہ نے مزید کہا add mean کسی بات میں اضافہ کرنا یا کہنا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہوا ہے واصف sad واصف نے کہا we should cover دکھنا چاہیے ٹھیک ہے ڈھیک ہے our face ہمارے چہرے کو wild sneezing یعنی کہ ching 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 آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ واصف کہا ہے پھر یہ لگا ہو ہے پھر یہ سنتینس کو پوری اس نے بند کی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ نے ڈاریکٹ اور ڈاریکٹ ناریشن کا نام سنا ہے یہ بلکل یہ کیا ہے Direct narration ہے Direct narration کیا ہوتا ہے Basically جب کسی شخص کے الفاظ کو آپ ایک بریکٹ میں لکھو اور بلکل اسی الفاظ جو اس نے استعمال کیا ہے اسی sentence کو آپ لکھو اس کو Direct narration کہتے ہیں اور Indirect narration کس کو کہتے ہیں جب آپ کسی کی الفاظ کو اپنے الفاظ میں کہو گے تو اس کو Indirect narration کہتے ہیں Indirect speech کہتے ہیں I hope کہ آن تک سمجھ بھی آ گیا ہوگا یہ ویڈیو تھوڑا لمبی بن گئی اور ہم جو نیکسٹ ویڈیو ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں یہ ڈسکس کرنے والے ہیں I hope کہ آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں Thank you so much